ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے فرزند رسول اگر نماز کے دوران چھیک آ جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہے آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں ناظرین تب امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے بندہ خدا میری بات غر سے سنو اگر تمہیں نماز کے دوران چھیک آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ الحمدللہ کہا کرو اور اگر کسی نمازی کو چھیک آئے اور اس کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں نماز کے دوران چھیک آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ کہا کرے اور اگر کسی نمازی کو چھیک آئے اور ساتھ میں کوئی شخص کھڑا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ٹھاک 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 ٹھا ٹھاک ٹھاک ٹھا ٹھاک ٹھا 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 ٹھا